جماعت اسلامی ایک انقلاب بے تحریک ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کے در اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے آداریں کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا تو آپ کی جماعت کا ایک بہت کلیر سٹانس ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ جو آیا تھا اس کے حوالے سے لیکن پھر کراچی کے اندر حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرانس جنڈر کے ساتھ جو ہے اپنی اس ٹیم کا حصہ بنا لیتے ہیں یہ جو مذہبی جماعت کے ساتھ کسی قسم کا آلائنس بنا سکتے ہیں جماعت اسلام میں کوئی جماعت بن گئی ہے اہل حدیثیت کی بنیاد پر کیوں دو بندیز کی جماعت پر بریلوی کی بنیاد پر اہل حدیثیت کی بنیاد پر انبوکسنگ پاکستان سیزن 3 کی آج کی اپیسوڈ میں میں موجود ہوں میاں اسلام کے ساتھ جو کہ این اے فورٹی سکس اسلام آباد سے جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر نیشنل اسمڈی کے الیکشنز کنٹیسٹ کر رہے ہیں کیسے ہیں سر آپ اللہ کا شکر سر تو انڈرسٹینڈ جماعت اسلامی آپ لوگ خود کو ایڈنٹیفائی ایک سیاسی جماعت کی طور پر کرتے ہیں ایک پریشر گروپ کے طور پر یا پھر ایک تحریک کے طور پر جماعت اسلامی ایک انقلابی تحریک ہے وہ فرض کو معاشرے کو تحضیب کو تمدن کو معاشرت کو معاشرت کو حکومت کو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پر ڈالنا چاہتی ہے ہمارا یہ ویژن ہے اور حقیقت بھی یہ ہے دنیا کی تاریخ میں کہ جو نظام اللہ کا پسندیدہ ہے وہی فرض کے لیے فیدہ مند ہے وہی معاشرے کے لیے فیدہ مند ہے اسی سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے سر لیکن جو آپ کی اوبجیکٹیوز ہیں اس انقلابی تحریک ان کو حاصل کرنے کا رستہ کیا ہے کیا جب موجودہ جو جمہوری نظام ہے اس کے ثروعی آپ لوگ حاصل کریں گے اس ٹارگیٹ کو اجھے طرف جانا ہے انیس سو ستاون میں ماتشی کھوڑ کے مقام پر یہ ہے ڈسٹک رہیوی آرخام ہے مولانا مودودی لہرحمت باقید حیات سے امیر جماعت السلامی پاکستان سے یہی سوال تھا کہ ہم پاکستان میں انقلاب جلانا ہے وہ کس طریقے سے لے کے آنا ہے ہماری کیا حکمت عملی ہوگی اجتماع ارکان ہوا پورے پاکستان کا اس میں مجھر کی پاکستان بھی شامل تھا تین دن کا اجتماع ارکان رہا اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں انتخاب کے ذریعے عوام کو ساتھ لے کر عوام کی رہے ہموار کر کے انقلاب بھرپا کریں گے اور آج تک ہم اسی پر قائم ہیں اور آج بھی اگر ہم سوچتے ہیں اور غور کرتے ہیں تجربہ سامنے ہے تو جماعت اسلامی کا فیفٹی سیون کا جو فیصلہ ہے وہ آج بہت اچھا نظر آتا ہے ہم اس لئے اسی پر کار بند ہیں اور انشاءاللہ جو حالات بن رہے ہیں پاکستان میں انتخاب کے ذریعے ہی انشاءاللہ انقلاب آئے گا معاشرہ تبدیل ہوگا اور انشاءاللہ قیادت بھی تبدیل ہوگا یعنی ملکی قیادت مزیر آزم سر جماعت اسلامی ان چیدہ چیدہ جماعتوں میں سے ہوگی جس کے اندر شہر جمہوریت نظر آتی ہے ہماری گراس روٹ لیول سے آپ لوگ کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہیں ڈیموکراتک وے کے اندر جو آپ لوگ کی لیڈرشپ سیلیک کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے فیفٹی سیون کا ذکر کیا تب سے لے کر اب تک آپ لوگ الیکشنز کا حصہ آن اینڈ آف رہتے ہیں عوام کی طرف سے اس طرح کا رسپانس کیوں نہیں آتا جو کہ آپ نے جو بولز بتائے وہ چیف کرنے کے لیے ان کا تو پڑا پوزیٹیف رسپانس ہونا چاہیے ایک سوال کے دو سوال ہیں کہ جماعت اسلامی آج تک برس اقدار کیوں نے آسکیں جتنے مافیات ہوتے ہیں انہیں حق انساج وارہ نکھاتا وہ حق انساج کا ابلاغ ہونے نہیں دیتے مشتر نہیں ہونے دیتے حضرت سوچئے یہ مولانا محدودی علیہ الرحمت نے ایک کتاب میں شروع میں لکھا ہے کہ حق کی قسمت میں فتح ہے کیونکہ وہ حق ہے اور باطل کی سرشت میں شکست ہے کیونکہ وہ باطل ہے باطل کا بھی باطل کا روپ نہیں آتا ہے وہ حق کو مشتبع کرتا ہے یا خود حق کا چولہ پینتا ہے چھہتر سال سے پاکستان میں یہی ہوا ہے اگر مولانا محدودی علیہ الرحمت قادیانی مسئلہ لکھ کر واضح کرتے ہیں کہ قادیانی مسلمہ نہیں ہے انہیں فیفٹی سری میں پھانسی کے ساتھ دے دی جاتی ہے سوچ سکتے ہیں سکسی سری پہ جماعت پر پپندی لگا دی جاتی ہے ساری شورہ جیل میں ہوتی ہے میں پتہ ہی ساری عمر جیلوں میں رہا ہوں اب یہ ہوا ہے چھہتر سالوں کے بعد سوچل میڈیا سے اور جماعت سلام کی تاریخ سے اور حکومتوں کی غیر دیمہ داری سے ان کی چوری سے ان کی ڈکیٹی سے اب چیز واضح ہو گئی عوام میں یہ ساری پارٹیاں پاکستانی پیپل پارٹی ہو مسلنویب نون ہو یہ کچھ دیلیور نہیں کر سکیں عوام کو سولتے نہیں دے سکیں اگر دے سکتی ہوتی تو چھہتر سالوں میں بجلی سسی ہو چکی ہوتی گیس سسی ہو چکی ہوتی پٹولیوم سسی ہو چکی ہوتے روز مرہ استعمال کی دن سسی ہو چکی ہوتی زندگی عجیریں نہ بنی ہوتی اور جماعت اسلام کی چھہتر سالوں سے ان کی کارکرد کو ایسے ان کی ایمانداری دیاننداری وعدہ افائی جرت مندی اور خدمت سامنے آگئی ہے لوگوں نے تمیز کر لیا ہے میں جہاں جاتا ہوں اسلام آباد میں کہتے ہیں میاں صلی اللہ تم کیوں آتے ہو ہم آپ کو جانتے ہیں آپ دو پھر دو ایمان ہیں تھے ہم آپ کی کارکردی کو جانتے ہیں جماعت کو بھی جانتے ہیں لوگ جو پر زور دے کر کہتے ہیں کہ میاں صلی اللہ ایک سو دس دن ہو گئے قتل عام ہو رہا ہے اپنے فلسطین میں جنگ تو نہیں ہو رہی کوئی دو فوجے تو نہیں ہیں جماعت اسلامی تو آہمشتہ اس پیسہ ہی کٹھا کرتی ہے وہ تیارے کے تیارے بھیج رہی ہے لیکن کیا نواز شریف صاحب نے مضمت بھی کی اسرائیل کی امریکہ کی اس لیے اب وہ ان کی جتنی کارستانیاں تھی جتنی چال بازیاں تھی جتنی دھوکھے بازیاں تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے اب لوگ اچھی طرح جماعت اسلامی کو پہچان چکے ہیں اور ان کو بھی پہچان چکے ہیں تجربے نے یہ بتایا ہے کہ دیکھئے جو حکومت میں رہے وہ تو کارکردگی پیش کریں گے نا کیا کارکردگی ہے سوچیں نظرہ جو پاکستان کا ووٹر ڈیوائیڈ ہے وہ دو حصوں میں ہوتا ہے مطور پر ایک آپ کی رائٹ ونگ کی پولٹکس ہوتی ایک لیفٹ ونگ کی ہوتی اور جماعت اسلام میں ظاہر ہے رائٹ ونگ کی پارٹی ہے دوہزار سترہ اٹھارہ میں ایک اور رائٹ ونگ کی پارٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے ٹی الپی کے نام سے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں وہ ووٹر کاؤنٹ کے لحاظ سے تیسری بڑی جماعت بن جاتی ہے اس کو تیسری نمبر پر ساتھ وہ سیٹس نہیں ملو وہ ایک الگ بحث ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہو جائے کہ ایک اور مذہبی جماعت آ کے پاکستانی پرلٹیکل سیئر کے اندر اپنی جگہ بنا لیتی ہے لیکن جماعت اسلامی پچھلے ستر سالوں میں اتنی سپیس نہیں بنا سکی دیکھیں میں آج حقیقت بیان کرتا ہوں یہ بہت بڑی بدقسمت ہی ہے مسلمانوں کی کہ ہم باطل کی سادشوں کا شکار ہو گئے ہیں انہیں ہمیں فقی طور پر لسانی طور پر نسلی طور پر جگہ تقسیم کر دیا ہے اب وہ کوئی جماعت بن گئی ہے اہل حدیثیت کی بنیاد پر کیوں جو بندی کی اجماعت پر کوئی بریلوی کی بنیاد پر اہل تشیر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ کی رسی کو مضبوط تھامو آپ اتفرقہ نہ ڈالو اب مساجد تقسیم ہو گئی یہ اہل حدیثوں کی مسجد دیوبندیوں کی مسجد بریلیوں کی مسجد اہل تشیر کی مسجد یہ آئی ایٹ میں پرانہ میں نے مسجد بنائی اپنے دوستوں سے الفرکان مسجد آج بھی ہے آئی ایٹ سری میں آئی ایٹ مرکز میں کہلیں ہم یہاں گئے یہ شخصوں کرانے کے لیے انہوں نے کہا میاں صاحب کن کی مسجد ہے بیقہ یہ مسلمانوں کی کہتا ہے کیا مطلب بیقہ مسلمان ہے کہتا ہے یہ جو کارڈ ہے یہ جو فارم ہے دیوبندی بنو اہل حدیث بنو بریلوی بنو یاردشی بنو جو جماعتیں فیقہ کی بنیاد پر قیم ہوتی ہے انہیں فیقی جماعت پر کہہ سکتے ہیں اور فیقہ کی جماعت پر قیم ہونا انتشار پھلانا ہے مدی تقسیم کرنا ہے کبھی آپ نے دیکھا کسی بزار میں کوئی بریلوی کریانا سلوڑو کیونکہ دیوبندی اوٹلو ہے کوئی مسجد میں الگ الگ ہے اور اس طرح جماعتیں بھی الگ الگ بنا دی گئی ہیں یہ بڑے بزقسمتی ہے صرف ایک جماعت ہے جو دینی جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہے انقلابی جماعت ہے جمہوری جماعت ہے اس میں ہر فرد آ سکتا ہے اور باقی یہ بزقسمتی ہے اللہ کرے وہ دین آئے ہم فقی بنیادوں پر جماعتیں تجویر نہ کریں جماعتیں نہ بنائیں ہم مغرب کے ایجنڈے کو ابلیسیت کے ایجنڈے کو جوتے کی نوک پر رکھیں اور فقی بنیاد پر کوئی جماعت نہ بنائیں جماعت بنائیں کلما تیوہ کی بنائیں جو جماعت اسلامی بنی ہوئے ہیں سر ایگری بات ایٹ دا سیم ٹائم اسی ملک کے اندر بہرحال وہ جماعت تو ایک موجود ہے اور ایک سے زیادہ اس طرح کی جماعتیں موجود ہیں ان کی کہیں نہ کہیں سپیس بھی موجود ہے آپ لوگ کچھ ایسا اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی جماعتیں چاہے وہ آپ ان کو فقی بنیادوں پر مذہبی جماعتیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا آلائنس بنا سکتے ہیں جماعت اسلامی ہم نے ایم 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 ای بنایا تھا محترم قاضی صاحب میں رحمت اللہ علیہ اچھا ہی طاعت تھا کیونکہ بعد میں محترم قاضی حسین صاحب خود تنگ پڑھ گئے تھے وہ اپنی ککون نہیں چھوڑتے ان کے الفاظ ہیں دیکھیں تصب ختم ہونا ان کی زندگی ختم ہونا ہے تصب مضبوط ہونا جماعتوں کا مضبوط ہونا ہے ایم ایم کبھی نہیں چاہے گی کہ لسانی تصب ختم ہو این بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ جغرافی تصب ختم ہو اسے کوئی فقی جماعت کبھی نہیں چاہے گی کہ فقی تصب ختم ہو یعنی ہماری تو کوشش ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں ماری آج بھی کوشش ہے ہم ملاقاتیں بھی کرتے ہیں درستے قرآن بھی دیتے ہیں لیٹیچر بھی شاب دیتے ہیں سب کو ذاوہ دیتے ہیں فقی تصب چھوڑو لسانی تصب چھوڑو جغرافی چھوڑو اور کلمہ طیبہ کی جناعت پر جمہوری جماعتیں بناؤ اور پاکستان کے معاشرے کو واقعہ جمہوری اور انقلابی بناؤ اج سے کچھ عرصہ پہلے خصوصی تو اور پہ قاضی صاحب کی زندگی میں یا ان کے کچھ عرصہ بعد تک بھی خواتین کا رول جمعیت میں نظر آتا تھا سمییہ محترمہ سمیہ قاضی صاحب آجئے ہیں وہ پروگرام سے بھی نظر آتی تھیں لیکن اب بہت عرصہ ہوگے خواتین کا رول جمعیت کے اندر بظاہر نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے خواتین کا رول پہلے سے سو گناہ بڑھ گیا ہے سو گناہ بڑھ گیا ہے محترمہ ہمارے پورے ملکی نعب قیمہ ہیں پورے ملک کی نائب قیمہ ہے اور اسلامی حقوق کی بھی چیرمین ہے ابھی میں جو اپنے انتخاب میں سلے رہا ہوں آج بنا روزانہ صبح ساڑھے گیارہ مجھے پورے اسلام این اے فارٹی سکس میں خواتین کے بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں اور خواتین بہت زیادہ متحرک ہے جس طرح مردوں کی حچری تنظیم ہے ان کی تنظیم میں بنی ہوئی ہے گراس روڈ تک لیتے جاتی ہیں ہم سے وہ زیادہ کام کرتی ہیں جو جماعت اسلامی کا حلقہ خواتین ہے وہ سب سے زیادہ متحرک ہے اور کسی جماعت کا حلقہ خواتین ہے ہی نہیں کتنے پرسنٹ ٹکٹ سے استفادیے گئے ہیں جماعتی طرف سے جنرل الیکشنز کے اندر خواتین کو دکھانے یہ ہے اگر آپ رول دیکھیں تو یہ تو زیادتی ہے خواتین پر کھوٹا مقرر کر دیا پانچ پرسنٹ ورنہ تو ہر خاتون حصہ لے سکتی ہے اگر میں حصہ لے سکتا ہوں کوئی خواتون بھی کھڑی ہو سکتی ہے یہ زیادتی ہے ہم تو مجبور ہونے ماننے کے لیے پاکستان کا رول ہے ماننے کے لیے ہمیں کھڑی کرتی ہیں جتنی کھڑی کرنی تھی لیکن یہ زیادتی ہے خواتین پر بھئی خواتین جنرل الیکشن میں آئے ہر سیٹ پر کھڑی ہے ان کوئی روک سکتا ہے کوئی بھی روک سکتا یہ تو پانچ پرسنٹ لاکھیں ان کی بیس ہی کر دی گئی ہے جس نے بھی کی ہے ہم اس پر اتجاج کرتے ہیں ورنہ ہر سیٹ پر کھڑے ہو سکتی ہے کوئی ہے روک نہ کچھ دی گئی ہے لیکن مجلس شورہ میں آپ لوگوں نے ٹکٹس کی تقسیم کے دوران یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ہمیں کتنے بہت نہیں وہ تو ہمیں پورا جو پانچ پرس ہم دے چکے ہیں ٹکٹ وہ تو کہ جتنے ہم نے دو سو اکتالی کینڈیٹ کھڑے کی ہیں اپنے مرکزی اسمبلی میں اور پانچ سو پینٹس کی ہیں سبائی اسمبلی میں تمام ہم نے پانچ پرسنٹ پورا ٹکٹ دے دیئے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہی ہوں گے بلکہ دو تو ہماری بہنیں جنرل پر ایٹشنا لے رہی ہیں ایک لاہور سے اور ایک لئیہ سے پانچ کے علاوہ پانچ پرسنٹ کے علاوہ اب سر پاکستانی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک مسئلہ جو ہم نوجوان خصوص اور پر دیکھتے ہیں یہ ہیں کہ ہلکے کی جو سیاست ہے اس کے اندر ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کسی سیاستدان کے اندر جو لوگ انیس سو ستر کی اسمبلی کے الیکشن میں آئے وہ آج بھی جو ہے کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ایٹی فائف والے تو سارے کے سارے بھی تک الیکشن کے اندر جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں جماعت اسلامی نوجوانوں اب ہمارے چوتھے پانچ میں امیر ہیں الحمدللہ باقی چار کے چار امیروں نے معذرت کی خط لکھے ارکان کو کہ میری امرا یہ ہو گی ہے میں دورے نہیں کر سکتا میں مید پہ کام کر سکتا ہوں اس لئے ارکان مجھے ووٹ نہ دیں یہ ہمارا اندرونی کلچر ہے دیکھیں نا مولانا محمدوی رحمت بہتر میں انہوں نے خاطر لکھا تھا کہ وہ سیمٹی نائن میں فوت ہوتے ہیں میاں تفیل صاحب مصر میں ایٹی سیم نے خاطر لکھا تھا تو وہ جا کے اب فوت ہو بیس سال بات فوت ایکی سال بات فوت ہوتے ہیں ایکی سال بائیس سال بات زندہ رہتے ہیں الحمدللہ امیر نہیں تھے اور یہی کلچر جماعت اسلام انتخاب میں بھی ہے اب ہمارے دو نیب امرہ ہیں مصرم صدی اللہ بھٹو صاحب نیب امرہ پاکستان میں کتاب میں لکھ رہے ہیں نہیں سالے رہے ہیں جماعت اسلامی میں ففٹی پرسنٹ ٹکڑ دی ہے نوجوانوں کو ہیں ففٹی پرسنٹ نوجوانوں کو ملے نا کاش بھائی سے سب سے ملے جماعت اسلامی میں جب فرض کوئی سوڑا سا ہوتا ہے کہا بس اسلام علیکم اس لیے کہ یہاں کوئی اہدہ نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے اور ذمہ داری یہ ہے آپ نے فرحیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ذمہ داری کہ مطلب ہے جیسے کون دوشوری سے ذیبہ کر دیا جائے اللہ کو جواب دینا ہے عوام کو جواب دینا ہے جماعت اسلام سینس اور سینس بڑی بہت زیادہ ہے ہم تو انتخابات میں بھی اور جماعت کے اسی مداروں میں مدد کر دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت پاپلیزم کی سیاست چل رہی ہے مودی ہو پوٹین ہو طیب اردگان ہو ایون کرمپ ہو ہر جگہ پہ ایک چہرہ جو ہے اس کی نا وہ ایک کلٹ فالونگ آپ کو نظر آتی ہے پاکستان میں بھی چند ایک ایسے چہرہ ہیں جن کی کلٹ فالونگ نظر آتی ہے جماعت اسلامی کے اندرونی جو بھی آپ لوگوں کا نظام اس کے اندر آپ لوگوں کی کئی کنسیڈوریشن ہے کی کوئی ایسا چہرہ جس کو فیس بنا دیا ہے جماعت کا اور وہی فیس جو ہے وہ لے کے چلے جماعت اسلامی تو شخصیت پرسے سے بہت دور ہے ہم اس مزاج کو ختم کرتے ہیں بار بار ختم کیا ہے ہم کسی امیر کے طرف دعوت دیتے ہی نہیں ہیں ہم دعوت دیتے ہیں کلمہ طیبہ کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں قرآن و سنت کی طرف بلکل یہ تجماعت کا پہلے دن سے تیہ ہے ہم نے کسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دینی ہم نے دعوت دینی ہی ہے اللہ کی طرف یہ ہمارا نصب علین ہے یہ نصب علین ہے کہ اسلامی انقلاب کی دعوت دیں گے اور اللہ کی رضا حاصل کریں گے اور کال کوئی جنت میں مقام ہوگا آپ اسلام آباد میں جو لوگ نہیں رہتے ہیں جو دوسرے شہروں میں رہتے ہیں چھوٹے شہروں میں رہتے ہیں ان کے لئے تو اسلام آباد ایک بہت آئیڈیل سیٹی ہے ہر شخص شاید اسلام آباد موف کرنا چاہتا ہے پاکستان کے سب سے بہتر اور ڈویلپٹ شہروں میں سے ایک شہر کہلاتا ہے پانی کے مسئلہ تو غالباً پانی کے علاوہ اور ایسے کیا مسائل ہیں جو کہ نا صرف اسلام آباد باروں کے لئے پاکستان شہروں والے بھی سمجھ سکیں کہ یہ وہ چیزیں جو باہر بیٹھ کے نظر نہیں آتی جو یہاں اسلام آباد کا ریزیڈنٹ ہے وہ فیس کر رہا ہے بڑا کہانی یہ ہے اصل میں اس کی گہرائی میں جانے کا ضرورت ہے آپ کا لہور کہاں آباد ہے رابی کے کنارے جرم در جرم کے کنارے چناب چناب کے کنارے مکہ مضمہ اس وقت آباد ہوا تھا جب آب زمزم اللہ نے دیا تھا اس سے پہلے سنگلاک چٹانے تھی اسلام آباد کی تعمیر میں خرابی یہ مضمر ہے کہ یہ کسی دلائے کے کنارے آباد نہیں ہے اس کے چار وسائلیں پانی کے خانپور ڈیم سیمری ڈیم ہرابر ڈیم اور ایک سو بانوے ترانوے ٹیول ہیں ان کے کیچمنٹ ہے جہاں سے پانی آتا ہے گلیشر نہیں ہے رین کا پانی ہے بارش کا پانی ہے اس لیے اس کا کوئی حل نہیں ہے یہاں سے نقل مکانی شروع ہو جائے گی اگر پانی نہیں ہوگا اس کا ایک ہی حل ہے کہ کوئی دریا کھینج کے یہاں لیا جائے یا اس کو اٹھا کر دریا کھینج کے لیا جائیں یہ مشکل ہے لیکن دریا کھینج کے لانا آسان ہے میں دوہزار چھے میں دہرک کام کرنا تو اداروں نے میں مل کر سیڑھیے سے پانچ جگہ سے سٹڈی کرائی تھی پھر دریا سندھ کو لانا یہاں آسان پڑھ رہا تھا غازی بروتھا کے مقام تھے پھر سکیم منذور ہو چکی ہے غازی بروتھا وارٹر سکیم اسے سیڑھیے منذور کر چکا وارٹر میمبر منذور کر چکا عرصہ بھی منذور کر چکا جو پورے ملک میں پانی تقسیم کرتا ہے اس کا کوئر حل ہی نہیں ہے جب ایسا ایسا بارشیں نہیں ہو رہی پانی کم ہو جائے گا اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کیپیٹل ہے تعمیر ہو چکا ہے بن چکا ہے قومی اسمبلی سینڈ سیکٹری بن چکا سارے کا سارا اب کوئی ضریاق ہے جو کہاں لانا ہوگا میں نے ایک صدی کے لیے سکیم بنائی تھی کہ ایک صدی کے لیے یہاں پانی کی کمی نہ ہو اور پانی سو چوبیس گھنٹے آئے واقعہ تن پھر دیکھئے ہر فرد بیٹے یا بیٹی کو میٹرک تکتلیم مفت دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اگر یہاں میرے حلکانے فارٹی شکس میں چار سو پرائیورٹ سکول ہیں اور ایک مزدور آدمی ایک چوکی دار ایک وارڈ بائی ایک الڈی سی وہ صنفہ کسی نہیں ہوتی ہے اس کا اللہ چاہے پانچ مچے دیئے ہیں تو پرائیورٹ پڑھا سکے گا اس لیے لازم ہے کہ سرکاری تعلیمیت آ رہے ہوں ان کی فیس بہت کم ہو یا مفت ہوں میٹرک تک بعد میں کچھ فیس ہو اور میار بلاند ہو فکلٹی کے میار بہت بلاند ہو یہ تو لازم ہے ہسپتار کون بیمار نہیں ہوتا یہاں تو الرجی بہت زیادہ اسلام آباد میں ہسپتار نہیں کوئی نہیں یعنی باقی آپ الہور میں بڑھ رہے ہیں پنڈی میں دیکھ لیں میرا بھائی کراچے میں دیکھ لیں بات کے اس وقت یہی ہے اس لیے کہ یتیم ہے اس کا کوئی کسٹوڈین آیا نہیں ہے یہ نا کے نیچے ہر حکومت گئے اس حکومت نے لفٹ نہیں کرائی حکومت یہی سے کرتے ہیں جیسے نہیں اپنے چاہ کے نیچے اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ ہے بالکل ہی عظیم ہے اس کے مسائل در مسائل ہیں لازمی ہے کہ اس کا کوئی کسٹوڈین بنے کوئی مہم بنے گا انشاءاللہ سر پہلے کراچی سے ویڈیوز آیا کرتے ہیں سی سیٹیو فوٹیجز آیا کرتے ہیں لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہوتی تھی اب اسلام آباد سے آتی ہیں سنیچنگ کے واقعات بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور بھی اس طرح کی سیچویشن ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں اسلام آباد کی لائن آرڈر کی سیچویشن کو اور آپ کا کیا پلان ہے اس کو بہتر کرنے گا میں مدارش کروں سچی بات یہ ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے بڑی ورس کنڈیشن ہے اسلام آباد کی یعنی ایک دفعہ میں گیا یہ آئی ٹینڈ ٹو میں ہمارے وہاں خواہتی ہیں بہت مضبوط ہیں وہ کہتی ہیں میعہ السلام ہر خاتون لوٹ چکی ہے ایک دو سال پہلے کی بات آئے ہر خاتون لوٹ چکی ہے ابھی حالات بہتر نہیں ہوئے بہت پہسنا چیئے ہیں بہت چوڑی ہوتی ہے بہت ڈکیرتی ہوتی ہے بہت طرح ایک بندہ دوسرے کو جانتا نہیں ہے یہاں ڈاکہ ڈا ہے دوسرے گھر بند کیا ہوگا ہر ایک لئے موسم کھولا ہے اور جو وہ ہماری پولیس ہے اور جو آدارے ہیں وہ پتہ نہیں کس کا اممہ میں لگے ہوئے ہیں یعنی کسی کو فکر نہیں ہے اممہ میں مان کا کسی کو فکر نہیں ہے آپ دیکھئے میری گاڑی اپنی ہے گاڑ میرے اپنے بزنس اپنا کرتا ہوں اپنی حفاظ خود کرتا ہوں گورمن کو ٹیکس میں دیتا ہوں کیوں گورمن کیا کرتی ہے اگر میری وہ حفاظت نہیں کر سکتی میرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتی میرے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی تو کس لیے جاؤں یہاں بہت زیادہ حالات برے ہیں مزید حالات برے ہیں اکثر لوگ ایفر کٹھاتے نہیں ہیں کہ جو تھانے جائیں گے وہ پیسے مانگے گا اگر کیل سے پیسے مانگے گا ایک چوری ہوگی ڈکیتی ہوگی پھر نئے ڈاکوں کو بھی سیڑ لو لوگ بہت زندگی عجیرین ہیں اس لیے لازم ہے کہ جو حکومتیں عزمائی جا چکی ہیں انہیں نہ عزمائی جائے اور پاکستان میں جماعت اسلامی کی حکومت ہو سراجر حق سمہترم ہمارے پرائیم منسٹر ہوں یہی حال اتمام مسائل کا اسلام آباد میں ظاہر ہے بہت سے اداریں یہاں پہ اور ان اداروں کے اندر جو ملازمین ہیں وہ جس طریقے سے انڈکٹ ہوتے ہیں عمومی طور پہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے وہ اپنے حلقے سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ بھرتی کرتے رہتے ہیں اسلام آباد کے اپنا جو نوجوان ہیں اس کے لیے نوکریوں کا انٹرپینئرشی بزنس کے لیے کوئی موڈل ہے آپ کے ذہن میں میں گزاش کروں جب ہم قومی اسمبلی میں تھے ہمیں چار گریٹ تک یہ تیہ کروایا تھا بات پہ بڑھ بھی گیا کہ اسلام آباد کے نوع جوان رکھے جائیں گے فیصل صالحیات صاحب وہ وزیر داخلہ تھے وہ جھنگ کے لوگوں کو لاتے ہیں ان کے ڈومی سلو بناتے ہیں اسلام آباد کے انہیں یہاں نوکری دیتے ہیں اب جو حکومت خود کرپٹ ہو ہم کتنی بھی اسلام آباد کہا کہ میں قانون سادی کرا لیں جو وزیر ہوگا وہ یہاں کو ڈومی سلو بنا دے گا سوچیں نا ذرا ہر وزیر ایسے ہی کرتا ہے یعنی وہ حق اسلام آباد کے نوع جوانوں کو ہے اسلام آباد کی بیٹیوں کو ہے اسلام آباد کے بیٹوں کو ہے لیکن حکومت تو چور ہونٹے کرتا ہوں کی ہے وہ اپنے حقیقت لوگ لے کے آتے ہیں ان کے ڈومی سلو بناتے ہیں انہیں یہاں انکارپٹ کر دیتے ہیں اپنے حقے میں لیکن نوکری میں دیتے ہیں پنجام میں دیان اندھار وعدہ افاد جرت مند اور خادم حکومت ہے جو ایک میار پر رکھے میار سخت رکھے تاکہ ہر بیٹی یا بیٹے کو صحت مند کمپیٹیشن کا جذبہ پیدا ہو تاکہ ہر فرد آگے بڑھے اور ہر فرد کو نوکری ملے سر نوکریوں کے ساتھ ہزار دنیا میں دنیا میں نئی ٹیکنالوجیز آگئی ہیں اب ریموٹلی پوری دنیا میں کہیں بھی کام کیا جا سکتے ہیں سکلز کے اوپر نوجوانوں کے اندر آئی ٹی بیسٹ سکلز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے کچھ آپ لوگوں نے پلان کیا ہے کہ ان کو کوئی ٹریننگز دی جائیں ورکشاپز کنڈکٹ کی جائیں دیکھیں کراچی میں ہم نے بنو کابل بہت کام کیا افرانباز میں ہم بنو کابل کر چکے ہیں ہم بچوں کو ٹریننگ دوائیں گے جو بچے ہاری کوالی فیڈ ہیں وہ تو ہاری کوالی فیڈ ہو جائیں گے باقی بچے کو بنو کابل کرنیٹ رہیں گے ہم وہ کوئیشن انسٹیٹور کھول لیں گے اور زیادہ کہ کوئی ہمارا بیٹا ایسا نہ ہو کوئی بیٹی ایسی نہ ہو جو سکل فل نہ ہو تاکہ ہر پر سکل فل ہو اور پھر اپنی روزی خود کما سکے آئی ٹی میں بھی ہم انہیں ماہر بنائیں گے انہیں اکسپورٹ بنائیں گے تاکہ وہ اپنا بزنیس بھی شروع کر رکھ سکے اور لوگ کو اپنے ساتھ رکھ بھی سکے تاکہ باہر جانے کے لئے لوگ روگ نہ بھاؤ گئے تاکہ لوگ باہر سے یہاں اسلام آباد آئیں پاکستان آئیں میں سوال بھی یہی تھا کہ برین برین پاکستان سے پچھلے دو سالوں کے درش پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ نوجوان پاکستان سے چلا گیا نظر یہ آتا ہے کہ امید ختم ہوگی ہے نوجوان کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ انہوں قریب وغیرہ کٹ لے گا گریجویشن کے بعد اپنی حالات بہتر کٹ لے گا لیکن جو انفلیشن ریٹ ہے فورٹی پرسنٹ کر گیا پاکستان کے اندر ہر کسی کو نظر آتا ہے کہ شہدیس ملک میں اب سروائیو نہیں کر سکتے اگر نوجوان ہی یہاں سے چلا جائے گا جو کہ ملک کا فیوچر ہے تو بلک کیسے چلے گا آگیا آپ کی بات بلکر صحیح ہے پچھلے سال فارٹی سکس پوائنٹ فور دیرا انفلیشن ہے یعنی پرچیزنگ پاور آدھی رہ گئی ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا شاکسانہ ہے اور پچھلے کون کے شاکسانہ ہے پچھلے سال آٹھ لاکھ بامر ہزار نوجوان ملک چھوڑ گئے ہیں ابھی بھی پاسپورٹ آفز میں روزانہ پچاس ہزار اپلکیشن آتی ہے وہ اسے تیس ہزار پاسپورٹ بنا سکتے ہیں چھے سات لاکھ ڈیلے میں جا چکی ہے اپلکیشن ہر نوجوان جارہا یہ کوشش کر رہا ہے کہ باہر جائے یہاں جو بھی نہیں ہے بزنس کا انوارمنٹ ہی نہیں ہے یہ کاسٹ اور ڈوگ میں سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ہم انشاءاللہ یہ وجہ حکومت ان کی ناہلی ان کی غیمت بنزاری ان کی نظری ہوتی ہے لوٹ مار پر نظری لینڈ مافیہ پر ہوتی ہے ہم آئیں گے انشاءاللہ تو بلکل حکومت ایسی کریں گے کہ پہلے جو نوجوان ہے یہ بہت بڑا ہیومن کیپیٹل ہے بہت بڑا اور ہمارے نوجوان ذہین بھی بہت ہیں فتین بھی بہت ہیں پوری دنیا کی قیادت کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ پورے ہیومن کیپیٹل کو اس طرح انہیں ٹرین کریں گے اس طرح کوالیفائیڈ کریں گے کہ یہی رہے اور یہاں اتنا بزنس فرینڈلی ہو بہت اچھا بزنس ہو لوگ باہت سے جہاں آئیں لبی ڈیٹیل ہے اس کے انشاءاللہ ایک جماعت پاکستان کے اندر ایسی ہے جو ٹیکنالوجی کا بہت اچھا استعمال کرتی ہے وہ ٹک ٹاک پہ بھی جلسے کر رہے ہیں وہ آن لائن ٹویٹر بھی نظر آ رہے ہیں باقی پلٹیکل جماعتیں انکلوڈن جماعت اسلامی وہ موڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال الیکشن کیمپینز میں نہیں کر رہی ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس کی جماعت جب پونے چار سالہ کمنت تھی اسے نے کیا کیا کوئی ایک پراجیکٹ ایک اچھی بات کوئی بزنس کوئی معیشرت کوئی مناشت اسے ملک کو تباہ کر رکھا دیا یہ ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے بہت سے لوگ ہائر کیے ہوئے تھے ہائر کرنا پڑتے ہیں ہم جتنے لوگ ہائر کریں گے وہ بیٹھے ہوں گے فون پر اور جماعت اسلامی کارکون یہ کرتے ہیں ہمیں بھی ہمارے دری بیس پر بھی صوبائی بیس پر بھی مرکزی بیس پر بھی ہم مضبوط اپنے ادارے بنایا ہوئے ہیں ہم سوشل میڈیا کبھی استعمال کر رہے ہیں اپنی پوسٹریں بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو ہم استعمال کرتے ہیں ہم مزید استعمال کر رہے ہیں اب میرا پیڑی علاج کریں مہیا اسلام سات لاکھ پہنچنے والا ہے بہت علاج کرتے ہیں لیکن اس وقت بھی کام کرنا چاہیے اور ملک کی ترقی کے لیے پراسپیٹ کے لیے اس کے عزت لگیے اس کے وقار کے لیے اسے کردہ لوگ بنانے وہ بھی کرنا چاہیے نا سر گلاس والد ہوگا میرا جو ہے وہ سنسٹیو ہوگا سو آپ کی جماعت کا ایک بہت کلیر سٹانس ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ جو آیا تھا اس کے حوالے سے سینڈر مشتاق صاحب نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا لیکن پھر کراچی کے اندر حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ ایک ٹرانس جنڈر کے ساتھ جو ہے اپنی اس ٹیم کا حصہ بنا لیتے ہیں جو الیکشن کے اندر جاتے ہیں تو یہ ڈبل سٹانڈرڈز کیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹرانس جنڈر ایکٹ یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے خاتون بن جائیں یا مرض بن جائیں یہ بیسکس مجھے ہے کہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ میں نے خاتون بننا ہے جہاں میں مرض بننا ہے تو اگرہ بھی تھا کہ مرد کی مرض سے شادی جائز ہے خاتون سے خاتون سے جادی جائز ہے کہتا کہ میری جسم اور میری مرضی وہ ایک بالکل ہی مطلب ایک ماشرے کو تباہ برباد کرنے کی بات ہے یعنی خود خدا بننا ہے مجھے اللہ نے مرض پیدا کیا ہے میں نے عورت بننا ہے کیسے عورت بنوں گا کسے عورت بنوں گا کیا واقع بن جاؤں گا کیا واقع بن سبتا ہوں سوچی ہے درہ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالی نے ابھی آپ گیارہ بج رہے ہیں آپ کتنی کوشش کر لیں راست کے گیارہ بجا رہیں گے سورج کو مغرب سے ترک کر لیں گے آج دن ہے دس گھنٹے کا یک دوں جو کچھ میرے اللہ نے پیدا کیا ہے جس طرح پیدا کیا ہے آپ اس کے مطابق ایکٹ کریں خود خدا بننے کی کوشش نہ کریں خدا کی بنائی چیز کو چینج نہ کریں یہ شتانی خسرت ہے وہ شتان ایسے کوشش کرتا ہے باقی جو بقیدہ واقعہ تن کوئی ٹرانس جنڈر ہے اللہ نے پیدای ایسے کی ہے ان کا حق ہے ان کا حق ہے بھئی وہ زندہ چیز ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کے جذبات ہیں ساتھ ساتھ ہیں مخلوق ہیں ہماری بھائی ہیں ہمارے وہ بیٹے ہیں ہمارے بیٹی ہیں ہماری وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا قصور کیا بجارے گا اس میں ایک کم جہاں نا کسی کی لکنت ہوتی ہے کس کا کان نیڑا شیگ نہیں ہوتے کوئی بچارہ اندھا ہوتا ہے ہوتے ہیں نا سپیشل لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہوتے ہیں ہمارے بیٹی ہوتے ہیں اس طرح کسی کا ایک عذب ہے وہ ذرا کمدور ہے اس کے قصورتیں نہیں بجارے گا لیکن انسان تو ہے نا پاکستانی تو ہے نا اسے کیوں ان ساتھ بنانا جائیے کیوں ان ساتھ جلنا جائیے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کراچی میں جیس ٹرانس جنڈر نہیں میں یہ پورا کیس کا پتہ نہیں اس وقت کیا کیس پورا تھا لیکن اگر کوئی ٹرانس جنڈر ہے تو ہمارے بھائی ہیں وہ ساتھ رکھیں گے لیکن یہ کہنا کہ ایک ٹرانس جنڈر نہیں ہے اسے بنا دو یہ تو غلط ہے نو مہی کو آپ کہا تھے سر نو مہی دوزار تیس جب یہ پورے کا پورا واقعہ شروع ہوتا ہے پاکستان کے اندر آپ نے کیا ویٹنس کیا کہ کیا ہو رہے ہیں یہ ماحول کیا بن رہا ہے اٹیکس ہو رہے ہیں جہاز جلائے جا رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے جماعت کیسے اس کو دیکھتے تھے ہم تو گھراؤ اور جلائے کے ہمیشہ سے خلاف ہیں جماعت اسلامی کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتی یہ آدھ کی ہسٹری ہے کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتی کبھی کسی کا نقصان نہیں بچا دی ہم تو ایک پھول نہیں توڑتے ہمارے میلین مارچ ہوئے بلکہ میلوں مارچ ہوئے میلوں مارچ ایک پتہ نہیں ٹوٹا میرا ملک ہے پتے میرے ہیں پھول میرے ہیں درخت میرے ہیں اگر اپنے جرنل کے گھر وہ میرے ہیں جرنل میرے ہیں پاکستان کا جرنل ہیں کیک پورکار ہمارے ہیں قید آدم کا گھر میرا ہے آپ کا ہے بانی یہ پاکستان کا ہے اس لئے ہم تو اس کے بلکل خلاف ہیں جس نے بھی کیا مجھے نہیں پتا کس نے کیا ہے لوگ کو جس نے بھی کیا مدفع نہیں تھا نا اس نے غلط کیا ہے ہاں اپنی ریاہ کا اظہار کریں لوگوں کا ذہن ہمار کریں اور کھلی اجازت ہوتی ہے کسی پر حملہ کر دینا کسی کو نقصان پجھا دینا کو جلا کے رخص کر دینا یہ بلکل درست نہیں ہے جس نے کیا غلط کیا ہے عمران خان کا فیوچر پاکستانی سیاست میں کیا دیکھنا ہے اور میں ایز پلٹیکل اپونٹ کے طور پر نہیں چاہوں گا آپ اس کا جواب دیں آپ کی ظاہر ایک سمجھ بوجھا ہے سیاست کے اندرہ پچھلے بیس پتچیس سال سے ہیں ایز پلٹیکل اینلیسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا فیوچر کیا ہے سیاسی پارٹیوں کو سیاسی شخصیت کو جمہوری پارٹیوں کو جمہوری شخصیات کو عوام کی خدمت کے لیے میدان میں رہنا چاہیے جمہوری انداز میں جد و جہد کرنے کیا ہے جمہوری اندازوں لوگوں کے پاس جانا چاہیے اپنے کریکٹر کو اپنے اخلاق کو اپنی کارکردگی کو بہترین بنانا چاہیے آپ کے اخلاق آپ کے کردار اور آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر لوگ آپ سے منسلک ہوں آپ سے محبت کریں جو فرض بھی کوئی عمران خان صاحب ہوں کوئی نواز شریف صاحب ہوں کوئی مہتر مکرم صاحب حق صاحب ہوں جو جمہوری آدمی ہے جو قرآن کے مطابق چلتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درستور کے مطابق اپٹ کرتا ہے اس کو کھلی چھٹی ہونے چاہیے لوگوں کو ساتھ ملانے کی ان کی تنظیم کرنے کی ان کے جلسہ جلوس کرنے کی جو بھی ہے اس کو کھلی چھٹی ہونے چاہیے سیکنڈ لاسٹ کوئیسٹن اسٹیبلشمنٹ کا رول کیسے دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول ہونا چاہیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں ہر ادارے کی اس کا دہرہ کار متین کر دیا گیا ہے آپ کی پاکستان میں یہ ذمہ داری ہے پھوج کی یہ ذمہ داری ہے پولیس کی یہ ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری ہے اور پولٹیکلوں کی یہ ذمہ داری ہے ہر فرض کو ہر ادارے کو آئین کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے اپنے حدود کو کراس نہیں کرنا چاہیے جب آئین کی متین کی ہوئی حدوں کو کراس کیا جاتا ہے وہیں پھر فساد پیدا ہوتا ہے وہیں جھگڑا پیدا ہوتا ہے اس لیے ہر ادارے کو ہر ادارہ محترم ہے ہم ہاتھ ادارے کے ساتھ ہیں ہر ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے ادارے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا ادارے کمدور ہوں گے تو پاکستان کمدور ہوگا لیکن ہر ادارے کو اپنے دیرہ کار میں کام کرنا چاہیے اپنے دیرہ کار سے نکلانے چاہیے سالاست میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اپنے ووٹرز کو کہ وہ آپ کو کیوں ووٹ کر رہے ہیں آٹھ فروری کو میرا پیغام یہ ہے کہ اخلاق دیکھیں کردار دیکھیں کارکردگی دیکھیں اس کی تاریخ دیکھیں اس کے لوگوں اس کی جماعت دیکھیں اگر وہ فرد ایماندار ہے دیانندار ہے وعدائفہ ہے جرتبند ہے عوام کی خدمت کرتا ہے اس کی جماعت میں عوام کی خدمت کرتی ہے جس کا نام میع اسلم ہے تو ووٹ اسی کو دینا چاہیے میع اسلم کا حق ہے اسلام آباد فارٹی شکس کے لوگ میع اسلم کو ووٹ دیں اس لیے میں اپنی تعریف نہیں کر رہا میں میع اسلم کی بات کر رہا ہوں اس لیے جب وہ ایمان ہے تھا میں پہلے گناک چکا میں نے کتنے کام شہروں میں کرائے ہیں کتنے کام دہی علاقوں میں کرائے ہیں اور کسی نے کام کبھی کرائے ہی نہیں ہیں اور میری جماعت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے جمہوری ہے تمام تاثبات سے بلند ہے ایماندار دیانندار ہے خادم جماعت ہے اور پاکستان کے موقف کی ہمیرا جماعت اسلامی ہی نے نمیانگی کی ہے آپ کشمیر دیکھ لیں فلسطین دیکھ لیں آج ساری جماعتوں کے موں کو تارے لگ چکا ہے اور زبانیں کم ہو چکی ہیں فلسطین کہہ ہوئے ایک ایلی جماعت اسلامی بانی پاکستان حضرت قید آزم محمد الجنہ نے فرمایا تھا کہ اسرائیل نجاید ریاست ہے وہ مسلمانوں کے جسم میں خنجر ہے اگر ایک مسلمان بھی زندہ ہے وہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا اور آج کے ہمارے کیٹک ربیران صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا حل دو سٹیٹ ہے یہ حل دینا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ بانی پاکستان کے موقف کی نفی ہے ہم اس سے نہیں مانتے اور جماعت اسلامی کا حق ہے میان اسلام کا حق ہے کہ تمام لوگ پورے پاکستان میں بھی اور خصوصی طور پر این اے فارٹی شکس میں لوگ مجھے پہلے بھی جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں میرا حق ہے اور مجھے بورد دیں گے اور پھر انشاءاللہ میں یہاں سے جیس کر یعنی کہ تمام وسائل حل کروں گا پہلے میں ایک بیان کر چکا تینکیو سر تینکیو فور ویڈیو تینکیو فور واشنگ دے فول ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا سو اگر آپ کو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جنرلزم اور مور میننگفل کانٹنٹ پلیس سبسکرائب تو ہمارے یوٹیوب چینل